اسلام ارحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رہن والا ہے تو ہم ورگز کر رہے ہیں ورگ is a word that shows action وہ لفظ جس سے عمل ظاہر ہو مثلا امین ایٹسا برگر اس میں کھانا ایٹس جو ہے وہ ورگ ہے سونا ورگ ہے اور جمپنگ ہر کودنا ورگ ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو آج ہم جو ورگ کریں گے وہ talk اور اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بات چیت تو ہمیں بات چیت کرتے ہوئے کون سے عداب کا خیال رکھنا چاہیے ایک مقولہ ہے کہ اقلوند خاموشی سے اپنی ایپ چھپاتے ہیں جبکہ بیفکوف اور جائل زیادہ گھو سے اپنے بیفکوفیاں ظاہر کرتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے کسی کو جاننا چاہتے ہو تو اسے بولنے دو پہلا سن تو یہ ہے کہ آپ کو کسی کو بیچ میں روکنا نہیں چاہیے stop interrupting اور سننا چاہیے پھر words can hurt or heal جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بندے کو تکلیف دیتے ہیں اگر آپ کسی سے اچھی بات نہیں کر سکتے if you can't say anything nice تو closed for reconsideration اپنے موں کو بند رکھیں ایک day off لے لیں give your mouth the day off آپ کو well managed ہونا چاہیے responsible ہونا چاہیے delightful, smart, kind and sweet آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے excuse me, please, thank you یہ کچھ examples ہیں kind, descriptive words کی wonderful, beautiful, amazing, lovely, handsome pleasing, charming, delightful, pleasant, marvelous, excellent grand, fascinating, stunning, awesome, extraordinary, fabulous, incredible آپ ان کے جو meanings ہیں وہ dictionary میں سے کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی اچھا کام نظر آتا ہے تو اسے appreciate کرنا چاہیے اچھے الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے it is also charity to utter a good work بھلی بات بھی صدقہ ہے پھر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنے ماں باپ پوڑے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کو انہیں جھڑک کر جواب نہ دو ان کے ساتھ اترام سے بات کرو اور پھر ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے جب بات کو ہو انصاف کی کوخہ معاملہ اپنے رشتے داری کا کیوں نہ ہو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ دحس نہ کرو اگر وہ تمہارے ساتھ دحس کرنے لگیں تو ان کو سلام کر دو پھر یہ ہے کہ اگر جھوٹ کے گوار نہ بنو اور اگر کوئی لوگ غلط چیز سے گزر ہو تو گزر جائے کرو پھر یہ ہے کہ اتدال رکھو پست آواز میں بات کرو سب سے زیادہ بری آواز گدے کی آواز ہے پھر سورہ لکمان میں ہے کہ مو پھیر کر لوگوں سے بات نہ کرو اور پھر غیبر نہ کرو کیا تم چاہو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تین لوگ بیٹھے ہو تو دو آدمی خسر خسر نہ کریں آپس میں اس سے تیسرے کی دل شکنی ہوتی ہے پھر سب سے بری بات یہ ہے فوش بکنا اور بہودہ باتیں کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ خدا کی نظر میں بہترین آدمی ہے جس کی بدزمانی اور خوش کلامی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں پھر یہ کہ چوول پھوری نہیں کرنی چاہیے دو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا جو ہے جھگڑا اور فساد یہ بہت بری بات ہے پھر اس کے علاوہ آپ نے جو ہیں کفر کے قریب لے جاتی ہیں حسب و نصب میں تانہ زنی کرنا اور میت بار نوحہ خانی کرنا اور دوسروں پر تنقید کرنا بھی ناپسندیدہ اسے بہتر ہے ہم وہ ٹائم اپنے آپ کو سموارنے میں لگائیں what is life some people say life is from b to d birth to death but there is a c in between it is a choice ہماری مرضی ہے کہ ہم life کیس طرح گزارنا پسند کرتے ہیں مارٹن لوتھر کینگ جونئر کا کہنا ہے اگر میں بڑے کام نہیں کر سکتا لیکن چھوٹی چیزوں کو بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہوں تو think before you speak ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچیں وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو is it true is it helpful is it inspiring is it necessary is it kind تو پیارے بچوں جو آپ نے آج بات چیت کرنے کے عداب سیکھے ہیں یہ فون پہ بات کرنا اس پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو کوئی رائٹنگ میں چیز لکھتے ہیں تو اس پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کریں اور کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالی نے لکھنے والے بٹھائے ہیں جو ہماری ہر ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں